آپ کی مریو نواز صاحبہ سے جہانگیر ترین صاحب سے پھر آصف زرداری صاحب سے انہی ایک ڈیڑھ ماہ میں ملاقاتیں ہو گئی ہیں یہ تینوں ہیوی ویٹس ہیں اور تینوں کا ہی رول آگے واضح ہوتا نظر آ رہا ہے تو میں کس کے ساتھ آپ کو شمار کروں میں کس کے ساتھ آپ کا نام دیکھیں سیاسی ورکر کی ملاقاتیں سب کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی سوچ سامنج اور عزت کے لیے سیاست کرتا ہے اور اس کے لیے آگے سیاست کریں گے انشاءاللہ یہ در بہتر لے گا انشاءاللہ کریں گے اب آصف زرداری جیسا کھلاڑی سینر کھلاڑی ان سے جب آپ ملے وہ آپ سے بڑے عدب اور احترام کے ساتھ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں ہمارے فیملی کا تعلق ہے فیملی کا تعلق ترین صاحب سے ہے ہمارے فیملی کا تعلق ابھی سے نہیں دو جنریشنز کا مطلب پشلے بیس پچیس تیس سال کا تعلق ہے زرداری صاحب سے بہت پرانا تعلق ہے میاں صاحبان کی فیملی کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے سب کے ساتھ پرانے تعلق ہیں زرداری صاحب نے نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی کو آپ کی بہت ضرورت ہے اوروں نے گپ شب لگائی تو میں نے ان کو بتایا میں نے کہا جی آپ تھوڑا سا پارٹی کو ادھر اگر فعل کریں پنجاب میں تو آپ لوگ نے خود میں نے کہا ایک ریجنل پارٹی ہو کر رہے گیا یہ شوڑ بی ای نیشنل پارٹی تو رو نے بری بات سے اتفاق کیا بس؟ اتفاق سے آگے نہیں بڑے آپ کو نہیں پھر آگے وہ مانے اس چیز کو کہ کئی غلطیاں ہوئیں ہم سے پنجاب میں یہ نہیں کہا کہ آپ آگے ہارے پارٹی کی طرح حالت بہتر کر دیں آپ بہتر میں نے تو توڑی کر نہیں ہے اکیلے نے کیا کرنا ہے ہوں کے آنے سے بہتر ہے جوائن کریں اور میں نے کہا جی فعلال تو ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا یعنی آفر تو آگی نا دعوت تو آگی نا وہ تو بہت پرانی بات ہے ابھی دوبارہ نہیں دعوت آئی ابھی دوبارہ کچھ دوستوں نے دعوت ہوئے رہا دی ہے یہ جاہیں گے اترین صاحب آپ نے گھر تشریف لائے دیں جہیں پہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں وہ آئی تھے دعا کے لیے آئے تھے وہ دعا کے لیے آئے تھے اس وقت تک آپ کے اندازہ نہیں تھا کیونکہ اس طرح کام میں پاکستان پارٹی بھی بنائیں جی مجھے اتنا اندازہ تھا کہ وہ ایک گروپ بنائیں گے اور علیم خان صاحب کے ساتھ اور ان کا ارادہ تھا دیکھیں ابھی نظریہ کی بات ہوتی ہے پی ٹی آئی کا نظریہ ترین صاحب نے کتنی محنت کی پی ٹی آئی میں اور بہت سے لوگوں نے پی ٹی آئی جوائن ترین صاحب کی وجہ سے کی میں نے خود ترین صاحب کی وجہ سے ترین صاحب ہی آپ کو لیکھا ہے اسی جگہ پر ترین صاحب آئے اور عرصہ خان کاکوانی صاحب آئے پھر میں نے پارٹی جوائن کی بارٹی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی نہیں پارٹی ایک دعا کے لئے ہے تو میرا خواہل ہے کہ شاید انہوں نے مناسب نہیں سمجھا نہ میں نے مناسب سمجھا مریم نواس صاحب ازا کیا بات ہوں ان سے بہت سے چیزوں کے بارے میں بات ہوئی سدن پنجاب کے بارے میں بات ہوئی پنجاب کی پولٹیکس کے بارے میں بات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے آ کر ملیں ہی اس والوز بین ویری کائنٹ تو سوالیس جا کر مناقات ہو یا آپ جہاں بھی جاتے ہیں پارٹی کے جو سربراہن ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں یہ مسئلے ہیں یہاں پر آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے آپ نے مریم صاحبہ کو بھی کہا ہوگا نہیں کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں سوزن پنجاب کو لیتے ہیں سوزن پنجاب کے حوالے سے اور باقی پنجاب کے حوالے سے کیا ہونے لگائے کیا کرنے لگے اس سے کام ہے پاکستان پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ اس پارٹی کا مستقبل ہے یا اگر الیکشن نہیں ہو سکتا ہے کیوں نہیں اگر وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے اورگنائز کریں جیسے ترین صاحب کرتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اور اگر آپ کو اس پارٹی کی طرف سے دعوت آئے شمالیت کی تو سوچیں گے اچھا سوچیں گے